فلم کی کہانی مائیکل کوویک اور اس کے ڈیڈ کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے وہ دونوں مورٹیشنز تھے اور ایک لیڈی کی باڈی کو فیونرل کے لیے پریپیر کر رہے تھے مائیکل اپنے ڈیڈ سے یہ پوچھتا ہے کہ اس نے سویسائیڈ کیسے کیا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ان کا کام سیوہ کرنا ہے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کرنا ابشگون ہوتا ہے کلوز اپ شوٹس میں اس لیڈی کا بریس لیٹ نیکلیس اور ڈیبل کا ایک ٹیٹو بھی دکھایا جاتا ہے اب کچھ دن بعد مائیکل اپنے دوست سے باکسنگ رنگ میں ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے سیمنری کالج کے لیے انٹرنس اگزام کو پاس کر لیا ہے اور وہ وہاں پر جا رہا ہے اس کا دوست پوچھتا ہے کہ سیمنری کالج کیوں اس کے گریٹس اچھے ہیں وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے اس پر مائیکل یہ کہتا ہے کہ اس کے پریوار میں وہ یا تو ایک مورٹیشن بن سکتا ہے یا پھر ایک پریسٹ چار سال کا کورس ہوگا فری سکولرشپ ہے اینڈ میں وہ کوئی بھی بہانہ دے کے چرچ جوائن کرنے سے بچ سکتا ہے اب کہانی چار سال آگے بڑھتی ہے مائیکل اور باقی سٹیوڈنٹس اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر فادر میتھیو سبھی سٹیوڈنٹس کو اپنی ڈیوٹی یاد دلاتے ہیں بعد میں وہ مائیکل سے بھی اکیلے میں مل کر پوچھتے ہیں کہ اس نے سائیکلوجی، ہسٹری، اکاؤنٹینسی میں ٹاپ مارکس نکالے ہیں بڑھ تھیولوجی کے اندر اس کے مارکس بہت کمائے ہیں وہ مائیکل کو ویکنڈ میں ملنے کے لیے بھی کہتا ہے اب مائیکل اسی رات میں فادر میتھیوز کو ایک ایمیل لکھ کر اپنا ریزگنیشن دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی آستہ اتنی پکی نہیں ہے کہ وہ چرچ کے پریسٹ کے روپ میں کام کر سکے اب یہ سب دیکھنے کے بعد فادر میتھیوز مائیکل سے ملنے آتے ہیں اس وقت وہ ایک روڈ کو کروس کر رہا تھا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اب گھبرا کر فادر میتھیوز کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ راستے پر چل رہی ایک سائیکلسٹ پر گر جاتے ہیں وہ سائیکلسٹ بھی ایک وین کے نیچے آتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مائیکل اس لیڈی کو بچانے کے لیے جاتا ہے پر وہ بہت ہی زیادہ انجرڈ تھی اس لیڈی کا نام سینڈرا تھا جو کی مائیکل سے اسے بلیس کرنے کے لیے کہتی ہے تاکہ اس کے سارے باپ دھل جائیں مائیکل بھی ایک اچھے پادری کی طرح اسے بلیس کرتا ہے اگلے دن فادر میتھیوز مائیکل سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیٹر کو آگے نہیں بھیجیں گے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ سچ میں ایک اچھا پریسٹ بن سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیمونک ایکٹیوٹیز ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں چرچ کے پاس ایکسپرٹ ایکزورسٹ کی کمی ہے اس لیے ویٹیکنز روم میں دنیا بھر کے کابل پریسٹ کو ایک سپیشل دو مہینے کی ٹریننگ دے رہی ہے یدی وہ اس میں سفل ہو گیا تو اسے ایک اچھی پوسٹ ملے گی اس طرح کے ریچول کو در رائٹ کہتے ہیں یہ ہے ایک سپیشلائزیشن ہوتی ہے مائیکل مزاک میں فادر سے یہ کہتا ہے کہ اسے پریسٹ بننے میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں اور وہ اسے ایکزورسٹ بننے کے لیے کہہ رہے تھے اب فادر اس کو انڈاریکٹلی یہ وارن کرتے ہیں کہ یدی وہ چرچ جوئن نہیں کرے گا تو اس کی سکولرشپ فیز جو کی ایک لاکھ یو ایس ڈالر تھے اسے چرچ سٹوڈنٹ لون میں کنورٹ کر دے گا مائیکل اب کوئی اور آپشن نہ ہونے کے کاران دو مہینے کے پیٹ بیکیشن کے طور پر روم جاتا ہے وہ ایک سکیپٹک تھا وہ ڈیمنز پر بلکل بھی وشواس نہیں کرتا تھا اب وہاں پر پہنچ کر اپنی فرسٹ کلاس میں فادر زیویر ایکزورسزم کے بیسک رول سمجھاتے ہیں ایکزورسزم کرنے سے پہلے چرچ کے پریسٹ کو میڈیکل اور سائیکی ایٹرک ریزنز کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا یہ سنشت کرنا ہوگا کہ وہ آدمی کہیں ڈیپ ڈیپریشن سے انگزائیٹی سے ٹراما سے یا پھر سکیزو فینیا سے تو نہیں سفر کر رہا ہے ڈیمونک پزیشن کے لکشن سوکشم یعنی کی سٹل ہوتے ہیں سماج سے دور رہنا کسی بھی چیز میں انٹریسٹ نہ لینا لگاتار فیزیکل پین میں رہنا اتیادی اب یہاں پر اس کلاس کے اندر فادر زیویر کچھ فوٹوز اور ویڈیوز کو دکھا کر ڈیمونک پزیشن کا اگزامپل بھی دیتے ہیں اسی کلاس کے دوران مائیکل کی ملاقات اینجلینا نام کی ایک جرنلسٹ سے ہوتی ہے جو کی ڈومینگن پیپر کے لیے ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے وہ کورس کر رہی تھی کچھ کلاس اس کے بعد فادر زیویر مائیکل کی سکیپٹیزم کو نوٹس کرتے ہیں اور اسے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے فادر لوکس سے ملنے کے لیے بولتے ہیں اب مائیکل فادر لوکس کے گھر جاتا ہے ان کا گھر ایک کھنڈر جیسا تھا اور ان کے وہاں پر کئی ساری بلیاں تھی جن کو وہ خاص پسند نہیں کیا کرتے تھے فادر لوکس مائیکل کو اندر بلاتے ہیں اور اسی وقت ان کی ایک کلائنٹ اپنی سولہ سال کی بھتیجی روزینیا کو وہاں پر لے کر آتی ہیں ہم یہاں پر روزینیا کا ایک بیہیوئر نوٹس کرتے ہیں کہ اس کو بلیوں سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا مائیکل بوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ پسند ہے فادر لوکس مائیکل کو اپنی کوئی بھی پرسنل چیز کو ایک بیگ میں ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں مائیکل اپنی امریکن کرنسی کو ایک بیگ میں ڈال دیتا ہے انہی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر پروسیجر کر رہے تھے فادر لوکس روزینیا سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ مائیکل کے بیگ کے اندر کیا ہے روزینیا یہ کہتی ہے کہ وہ یہ چیز کیسے بتا سکتی ہے فادر لوکس اب اسے گیس کرنے کے لیے کہتے ہیں پر روزینیا منع کر دیتی ہے فادر لوکس اب اس پر چلا کر پریشہ ڈالنے لگتے ہیں اب دیرے دیرے روزینیا کے اندر کا ڈیون جاگنے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بیک کے اندر ایک امریکن ڈالر ہے مائیکل اب اپنے بیک کو کھول کر اس کرنسی کو سب کو دکھاتا ہے فادر لوکس یہ کہتے ہیں کہ پوزیشن کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ پوزیشن ہوئے لوگوں کو انجان سبجکٹس کی بھی جانکاری ہوتی ہے اب فادر لوکس لیٹن میں کو چینٹنگ کرتے ہیں اس سے روزینیا عجیب طریقے سے بیو کرتی ہے فادر کو الگ الگ آوازوں میں گالی دینے لگتی ہے پر فادر لوکس اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور انڈ میں روزینیا کو شانت کرتے ہیں روزینیا اور اس کے آنٹ کے جانے کے بعد نے مائیکل سکیپٹیزم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا اب اس کے اندر کا ڈیمن چلا گیا ہے فادر یہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے سپیریچول لیبریشن کے لیے مہینے اور سالوں لگ جاتے ہیں یہ ایک لمبا پروسیجر ہے اور ہاں یہاں پر ایک خاص بات یہ تھی کہ روزینیا پریگننٹ تھی اسی رات ایک کافی شاپ کے باہر انڈیلینا مائیکل سے ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے ایکزورسزم کے اوپر آرٹیکل لکھ رہی ہے وہ فادر لوکس سے انٹرویو کرنا چاہتی تھی پر فادر لوکس نے منع کر دیا انڈیلینا مائیکل کو اپنا کارٹ دے کر اپنے ایکسپیرینس اس کو شیئر کرنے کے لیے کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ خود بھی سچ کو ڈونڈ رہی ہے اگلے دن کلاس میں فادر زیویر یہ کہتے ہیں کہ جیسے انجلز کی ہائرارکی ہوتی ہے ویسے ہی ڈیمنز کی بھی ہوتی ہے ڈیمنز کی بھی نام ہوتے ہیں تب ہی اچانک کلاس کی الیکٹری سیٹی چلی جاتی ہے اور کلاس وہیں پر ختم ہو جاتی ہے کلاس کے بعد روزینیا کا بریسلیٹ مائیکل کو اپنی کوٹ کے پاکٹ سے ملتا ہے اور یہ سیمیلر بریسلیٹ ہم نے سٹارٹنگ والی ڈیٹ بوڈی کے ہاتھوں میں بھی دیکھا تھا وہ اب سیدھا فادر لوکس کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں اب پھر سے روزینیا کا انڈیروگیشن کرنے لگتے ہیں مائیکل پوچھتا ہے کیا اس نے بریسلیٹ کو اس کی پاکٹ میں ڈالا تھا روزینیا یہ کہتی ہے کہ نہیں اس نے نہیں ڈالا ڈیمن نے ڈالا ہے مائیکل یہ پوچھتا ہے کہ اسے وہ بریسلیٹ کس نے دیا روزینیا یہ کہتی ہے کہ یہ بریسلیٹ اس کے ڈیڈ نے اس کو دیا تھا مائیکل اب فادر سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کا ڈیڈ اب کہاں پر ہے فادر یہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اب مائیکل روزینیا کے بریسلیٹ کو پھر سے اس کے ہاتھوں پر باند دیتا ہے فادر پھر سے لیٹن میں چینٹنگ کرنے لگتے ہیں اور روزینیا کے اندر کا ڈیمن پھر سے جاگ جاتا ہے روزینیا پھر سے عجیب طرح سے برطاف کرنے لگتی ہے چیخنے چلانے لگتی ہے اس بار وہ مائیکل سے ڈائریکٹلی کہہ دیتی ہے یاد ہے وہ خود خوشی کرنے والی لیڈی اس نے تمہیں ہائے کہا ہے روزینیا اب اسی لیڈی کی بات کر رہی تھی جو کی فلم کے فرسٹ سین میں دکھائی گئی تھی مائیکل کو یہ سن کر تھوڑا سا شاک لگتا ہے اسی بھی چینٹنگ کے کارنڈ سے چلاتے ہوئے وہ مائیکل کو اپنا ریپ کرنے کو کہتی ہے اور اس کو پسند کرنے والی ایک لڑکی کے کوش شبد بولتی ہے جس سے مائیکل بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے وہ تب ہی مائیکل کو بھری طرح سے گلا گھوٹ کر مارنے لگتی ہے اور تب ہی انچینٹنگ کے چلتے ڈیمن تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے اور وہ تین کالے نیلز کو اپنے موہ سے اگلتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے بعد میں مائیکل فادر لوکس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا روزینیا نے کبھی کسی سائیکی ایٹریسٹ کو کنسلٹ کیا ہے فادر یہ کہتے ہیں کہ وہی ایک ڈاکٹر ہیں اور وہی اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں مائیکل ابھی بھی کافی زیادہ سکیپٹک تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس کا ریپ کیا ہے اور وہ اسی کے گلٹ میں جی رہی ہے فادر اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ سیمٹمز کو دیکھے کہ وہ اچانک سے ہی وائلنٹ ہوتی ہے اچانک سے ہی انگلیش بولنے لگتی ہے وہ ان تین نیلز کو دکھا کر پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے مائیکل اب بھی سائنٹیفیکلی ایکسپلین کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ریڈیو پر ہزار بار انگلیش گانے سنے ہوں گے وہ خود خوشی کرنا چاہ رہی ہوگی اور اسی گلٹ کے اندر اس نے ان تین نیلز کو نگل لیا ہوگا اب یہاں پر یہ سب سنتے ہوئے فادر اس کو سافدان ہونے کے لئے کہتے ہیں کہ یدی تم ڈیول کو نہیں مانوگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس سے بچ پاؤگے بسیکلی ہی منٹ کہ اگر اس کو ڈیول کو ہرانا ہے تو اس کو گوڈ پر اور ڈیول پر دونوں پر بھروسہ کرنا ہوگا اب اگلے دن فادر لوکس مائیکل کو ایک بچے کے گھر پر لے جاتے ہیں جہاں پر ایک بچہ اپنے ساتھ ہو رہی عجیب سی چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے سپنے کے اندر ایک میول یعنی کی ایک کھچر کو دیکھا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس پر حملہ کرتا رہتا ہے صبح جب بھی وہ اٹھتا ہے تو اس کے شریر پر بہت سارے گھاو ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنے شریر کے گھاو کو بھی دکھاتا ہے فادر لوکس اسے دیکھ کر موم کو اس کے پیلو کو لانے کے لئے کہتے ہیں وہ کو چینٹنگ کر کے اس کے پیلو سے ایک فراؤگ کو باہر نکالتے ہیں وہ اس فراؤگ کو جلا کر اس پوری بیلڈنگ کو چینٹنگ کر کے ڈیمنز فری کرنے لگتے ہیں اسی بیچ وہ بچہ مائیکل کو دیکھ کر کچھ عجیب سی بات اپنی ماں کے کان میں بولتا ہے اور اس کی ماں اس بات کو سن کر گھبرا کر اسے چپ کرواتی ہے اب یہ دونوں ہی گھر واپس آ جاتے ہیں مائیکل کو فادر لوکس کے بیگ میں سے پھر سے فراؤگ کی آواز آتی ہے اور وہ اس کو پاس کے ہی پونڈ میں فیکنے جا رہا تھا پر وہاں پر پہلے سے ہی کئی سارے فراؤگ تھے مائیکل کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فادر کی صرف ایک ٹرک تھی وہ گصے میں جا کر فادر سے اس بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ تب ہی فادر اسے یہ کہتے ہیں کہ روزینیا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے اب یہ دونوں ہاسپٹل میں ہی اس کا انٹیروگیشن کرنے لگتے ہیں اب یہاں پر انٹیروگیشن کا مطلب ایکزورسزم ہے ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شانت کرنے کے لیے ساری میڈیسن سٹرائی کر لی ہیں اور اس پر کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے اور لیگلی وہ اس پر کچھ اور نہیں کر سکتے روزینیا کے اندر کا ڈیول اب پوری طرح سے جاگ گیا تھا مائیکل اس سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ روزینیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے ڈیمن مائیکل کو ڈاؤٹر کہہ کے پکارتا ہے اس سے ڈرنے کے لیے آرڈر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ روزینیا کی جان لینا چاہتا ہے اور اس کو تڑپا کر اسے بہت مزا آتا ہے مائیکل ابھی بھی سکیپٹیزم سے یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیول اور ڈیمنز پر وشواس نہیں کرتا کیونکہ وہ اصل میں ہوتے ہی نہیں ہیں جس پر یہ ڈیمن بہت زیادہ گصہ کرنے لگتا ہے بعد میں مائیکل فادر لوکس سے نرازگی سے یہ کہتا ہے کہ انہیں ایک سائیکی ایٹریسٹ کی ضرورت ہے نہ کی ایک پریسٹ کی وہ فادر لوکس کو ان کا بیگ آف ٹرکس دے کر چلا جاتا ہے فادر لوکس اس سے یہ بولتے ہیں کہ ڈیمن نے اسے بھی مرک بنا دیا ہے کچھ دیر بعد روزینیا کا ہرٹ ریٹ بڑھنے لگتا ہے اور وہ بلیڈ کرنے لگتی ہے اس کا بیبی ہرٹ اٹیک اور وہ ایکسسیف بلیڈنگ سے مر جاتی ہے فادر لوکس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ رونے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کارانٹ سے ایسا ہوا ہے اور یہاں پر ان کا ایموشنل ہونے کا ایک اور کارانٹ تھا کہ ایک پندرہ سال کا بچہ ایک زورسزم کرتے وقت مارا گیا تھا جس کا دوش انہوں نے خود کو ہی دیا تھا اور یہاں پر روزینیا کی عمر بھی سولہ سال کی ہی تھی اس لیے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے اور ان کا وشواس بھی تھوڑا تھوڑا ڈگماغانے لگا تھا اب مائیکل یہ پوری میڈیکل نیگلیجینز کی کہانی اینجیلینا سے شیئر کرتا ہے بات میں مائیکل اس سے یہ پوچھتا ہے کہ اسے اس ٹاپک پر اتنا دادا انٹریسٹ کیوں ہیں اینجیلینا یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کو اس کے پیرنٹس نے 19 سال کے عمر سے ہی مینٹل انسٹیٹیوشن میں لوگ کروا دیا تھا وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کہا کرتا تھا جو کہ سچ ہو جایا کرتی تھی اور وہ سبھی ہمیشہ ڈراؤنی ہوتی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ اس سچ کو جاننا چاہتی ہے کہ وہ واقعی میں پاگل تھا یا پھر وہ کوئی ڈیمونک پوزیشن تھا اب جب رات میں مائیکل اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اس کو ایک ڈراؤنہ سپنا آتا ہے سپنے میں وہ اپنے گھر میں ایک بوڈی کو پرپیئر کر رہا تھا تب ہی اچانک سے ہی ایک لمبے ناکھونوں والا ہاتھ جس پر روزینیا کا بریسلٹ تھا وہ اس کے سامنے آتا ہے مائیکل اس ہاتھ کو پکڑ کر اس پر تین بار فوکتا ہے اور وہ اچانک سے ہی اس کے گلے کو پکڑ کر دبانے لگتا ہے مائیکل گھبرا کر نیند سے اٹھتا ہے اور تب ہی وہاں پر فادر زیویر آ کر مائیکل سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ارجنٹ فون ہے یو ایس سے فون کال کے دوارہ اس کو ایک خبر دی جاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے اور انہیں اوبزرویشن میں رکھا گیا ہے فادر زیویر مائیکل کو یو ایس جانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں یہاں پر مائیکل کے ساتھ میں اب عجیب عجیب سی چیزیں ہونے لگتی ہیں پہلے اس کا کمرہ فروگ سے بھر جاتا ہے جب وہ ائرپورٹ پر جاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئس لینڈ میں ہوئے والکینک ایرپشن سے سارے کے سارے یوروپ کی فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں اپنے روم کے اندر ان فروگز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہوتل کے اندر کمرہ بک کرتا ہے اور اپنے ڈیڈ کے ہاسپٹل کے ریسیپشن پر فون لگاتا ہے جب ریسیپشنسٹ اس کے کال کو کنسرن ڈاکٹر کو ٹرانسفر کرتی ہے تب اسے اس کے ڈیڈ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے ڈیڈ یہ کہتے ہیں کہ مائیکل میں کہاں پر ہوں مجھے گبرہات ہو رہی ہے مائیکل انہیں شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی فون کے اندر کچھ ڈسٹربینسز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر لائن پر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر کوویک کی ڈیت چھے گھنٹے پہلے ہو گئی ہے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی تھی بڑ وہ سکسیسفل نہیں ہوئے مائیکل کو یہ سب سن کر بہت زیادہ شوق لگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی اپنے ڈیڈ سے بات کی تھی یہ کیسے ممکن ہے یہاں پر ڈاکٹر مائیکل کو یہ کہتے ہیں کہ مسٹر کوویک کی ڈیت چھے گھنٹے پہلے ہی ہو گئی ہے اور وہ بھی ان سبھی کے سامنے اب مائیکل اپنے بچپن کی یادیں اس کی ماں کا فیونرل اور اپنے ماں کے دوارہ دیا گیا ایک پوسٹ کارٹ دیکھ کر رونے لگتا ہے جس کے اندر اس پر جیزس کرائیسٹ کا ہاتھ ہے ایسا اس کی ماں نے اس کو کہا تھا اسے اب اور بھی زیادہ عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں مائیکل کو اپنے ڈیڈ اور روزینیا کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے ہوتل کے سامنے آ جاتا ہے وہاں پر اسے لال آنکھو والا میول یعنی کی کھچڑ دکھائے دیتا ہے جیسا کہ اس لڑگے نے کہا تھا اس کے آس پاس کی ساری کی ساری جگہ ایش سے بھر گئی تھی یعنی کی راک سے مائیکل کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اب اگلے ہی پل اس کے آس پاس کی جگہ پھر سے نورمل ہو جاتی ہے مائیکل گھپرا کر اینجلینا کو فون کرتا ہے اور اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے وہ دونوں اب اس بچے کے گھر جاتے ہیں جہاں پر اس بچے نے کچھ کہا تھا مائیکل اینجلینا سے اس بچے کی ماں کو پوچھنے کے لئے کہتا ہے کہ جب وہ اور فادر لوکس اس کے گھر آئے تھے تب اس کے بیٹے نے ان کے کان میں کیا کہا تھا اینجلینا اب وہی ساری باتیں ان کی بھاشا میں ان سے پوچھتی ہے اس بچے کی ماں یہ کہتی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مائیکل کے ڈیڈ جلدی ہی مرنے والے ہیں وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ اب مائیکل نے بھی اس ڈیمن کو دیکھ لیا ہے اب مائیکل روتے ہوئے وہاں سے جاتا ہے اور اینجلینا سے یہ کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ مر گئے ہیں اینجلینا کو یہ سن کر ایک بہت بڑا شاک لگتا ہے اب وہ دونوں فادر لوکس سے ملنے جاتے ہیں جو کی تھوڑا سا سٹرینج بیہیو کرنے لگے تھے اب یہاں پر روزینیا کے ڈیت کے بعد میں ان کا وشواس جو تھا وہ تھوڑا سا ڈگ مگا گیا تھا جس کے بعد ڈیمن نے اب فادر کو پزیس کر لیا تھا ان کا بیہیوئر بہت جلدی جلدی چینج ہو رہا تھا ہم ایک سین کو بھی دیکھ پاتے ہیں جہاں پر پزیس ہونے کو لے کر پوری شورٹی ہم کو ہو جاتی ہے وہ ایک بلیک نیل کو اپنے مو سے اگلتے ہیں وہ اپنے گھر کے سامنے بینہ ہوش کے بارش میں بھیگ رہے تھے مائیکل اب ان کو گھر کے اندر لے کر جاتا ہے پر تب ہی فادر لوکس کو پھر سے ہوش آتا ہے تو وہ مائیکل کو فادر زیویر کو بلانے کے لیے کہتے ہیں ان کو ایکزورسزم کی سخت جرورت تھی مائیکل فادر زیویر کو بلانے جاتا ہے پر وہ آؤٹ آف سٹیشن رہتے ہیں ان کا فون بھی بند تھا جب مائیکل اور انجلینا واپس آتے ہیں تب تک فادر لوکس پوری طرح سے ڈیمن کے پرزیشن میں چلے گئے تھے اب وہ انجلینا کو باہر لوگ کر کے مائیکل سے بات کرنے لگتے ہیں مائیکل کو ڈیمنز پر بلکل بھی وشواس نہیں تھا اس لیے پہلے ڈیمن لوکس اسے وشواس دلانے کے لیے کچھ ٹرکس آزماتا ہے وہ اس کو اس کے ڈیڈ کے ہسپٹل کا نام مرنے کا ٹائم بتاتا ہے کہتا ہے کہ مرتے ٹائم وہ ایک دم شوق میں تھے وہ مائیکل سے یہ کہتا ہے کہ اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ ہمیشہ دکھ میں تھے اور انہوں نے اس کو کبھی بھی پیار نہیں کیا مائیکل اب بھی ڈیمن پر وشواس نہیں کرتا اور بس بحث کرنے لگتا ہے تب ہی اچانک فادر لوکس اپنے پزیشن سے اپنے آپی باہر آ جاتے ہیں اور گوڈ سے پریے کرنے لگتے ہیں ڈیمن اب ان کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے ٹورچر کرنے لگتا ہے اسی بھی جو مائیکل کو انہیں باندنے کے لیے بھی کہتے ہیں اب مائیکل اینجلینا کو اندر بلا کر اس کی مدد سے فادر لوکس کو ایک کرسی سے باند دیتے ہیں مائیکل فادر پر ایکزورسزم پرفارم کرنے لگتا ہے جس کے چلتے فادر لوکس کے اندر کا ڈیمن بھی اب جاگ کر چلانے لگتا ہے مائیکل کی چینڈنگ کا کوئی بھی اثر اس پر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مائیکل نہ تو گاڈ میں بلیو رکھتا تھا اور نہ ہی ڈیمن پر اس نے صرف فری ڈگری کے لیے سیمینری سکول کو جوائن کیا تھا فادر لوکس کے اندر کا ڈیمن اس کی کوشش پر بہت تیز تیز ہسنے لگتا ہے مائیکل اب کمرے سے باہر جا کر اینجلینا سے یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اس میں شردہ نہیں ہے اینجلینا اسے یہ کہتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ کر کہیں بھی جا سکتا تھا پر اب وہ یہاں پر آیا ہے یہ ڈیسٹینی ہے وہ اکیلا نہیں ہے تب ہی مائیکل کو اپنی ماں کی دی ہوئی وہ پوسٹ کارڈ یاد آتی ہے جس پر لکھا تھا گوڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اب مائیکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایکزورسزم کرتا ہے فادر لوکس کے اندر کا ڈیمن پہلے بے کابو ہو کر اینجلینا پر حملہ کرتا ہے اور بعد میں مائیکل پر بھی حملہ کرتا ہے مائیکل پورے شردہ سے چینٹنگ کرتا ہے اور اس ڈیمن کو اپنا نام بولنے پر مجبور کر دیتا ہے ڈیمن اندھ میں اپنا نام بال کہتا ہے کچھ پل کے چینٹنگ کے بعد میں وہ فادر لوکس کی باڈی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب فادر لوکس پوری طرح سے ٹھیک ہو کر مائیکل کا دھنیواد کرتے ہیں مائیکل اب اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے اور نیوز میں اینجلینا کے آرٹیکل یعنی کی The Making of Modern Exorcist کو پڑتا ہے وہ چرچ بھی جوائن کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکے مووی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی ہے